ایک حسین خاک کی سنہری تعبیر گوادر میں تجارتی بندرگاہ کی تعمیل دشمن کے ناپاک ارادے خاک ہوئے گوادر رپورٹ فال ہو گئی وزر آزم اور عالمی چیز نے ستح کر دیا اقتصادی رہداری منصوبے کی پہلی کھیب منزل کے جانب ربان سی پیک کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے گوادر بہت جل اقتصادی مرکز بن جائے گا وزیر آزم نواز شریف کہتے ہیں پاکستان کو چین کی دوستی پر فقر ہے کاشگر سے گوادر طرق پہلے تجارتی کافلے کی آمد تاریخی لمحہ ہے منصوبے میں ذاتی دلچسپی پر آرنی چیف کا شکریہ درگاہ شان دورانی پر دھماکے کے فوری بات کی فوٹیج نائنکی ٹو نیوز نے حاصل کرنی دھماکے کے بعد بھگگڑ مجھ گئی لوگوں کی چیخ و پکار دوسری جان دھماکے میں جان بھگ افراد کی تعداد ترکبن ہو گئی تو سے زائد صفتی درگاہ شان دورانی پر دھماکہ افتدائی تحقیقاتی ریپورٹ میں خودکش قرار دے دیا گیا آئی جی ایپ سی کا کہنا ہے کہ حملہ آور کے آزاں مل گئے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے وزیرالہ بلوچستان کا درگاہ آرسی طور پر بند کرنے کا اعلان کہا سیکیورٹی چوکی بنیں گی مزار محکمہ اوقاف کے حوالے کریں گے شہنورانی پر دھماکے میں جان بھگ ہونے والے تیس افراد کی میتیں ورسا کے حوالے کئی افراد کی نمازیں جنازہ ادا کر دی گئی کراچی کے لاکھے لانڈھی میں ایک ہی محلے میں ماں بیٹھی اور پڑوسن کے جنازے اچھنے پر پہرام مچ گیا سانہا شہنورانی مانڈیٹو نیوز لاپتہ افراد کے لواہکین کی آواز بن گیا کراچی کے لاکھے ملیر کالا بورٹ کا رہائشی محمد علی گھر پہنچ گیا اہل خانہ خوشی سے نہال لانڈھی مجید کالونی کے ستر افراد بھی خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ گئے درگاہ شہنورانی پر دھماکے کے کئی زخمی سیول اسپتال کراچی میں زیر علاج آرمی چیف جرنل راہیل شریف نے زخمیوں کی آیادت کی کور کمانڈر نویر مختار اور ڈی جی رینجرز بلال اکبر کا سیول اسپتال کا دورہ وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ ملوچستان سنہ اللہ ظاہری نے بھی آیادت کی سیالکوٹ میں قانون کی سریعام دھجیاں اڑانے کا ایک اور واقعہ جگہ ٹیکس نہ دینے پر خواجہ سرا کو برہنا کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ملزموں نے نو خواجہ سراوں کے سر کے بال بھی کاتا لے پولیس کا دو ملزموں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ مرکزی ملزم ججہ بٹ اور دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپیں نیوزی لینڈ میں سات اشاریہ آٹھ شدت کا زلزلہ ہالناک چھڑکوں کے بعد سنامی کی لہرے بھی ساہلی لاکھوں سے ٹکرا گئی آفٹر شاکس بھی جاری زلزلے پر پاکستانی کرکیٹرز ہوٹل سے بہار آگئے قامیٹین کے مینیجر وزین باری اور ایویمنٹین کی کپتان سن امیر کا کہنا ہے کہ تمام کھلاری اور آفیچلز خیریت سے ہیں عوامی تحریک کے سربراہ کا جلد وطن واپسی کا اعلان تیہل قادری کا کہنا ہے دسمبر کے پہلے ہفتے کراچی میں جلسہ کریں گے لاہور میں بھی جلسہ ہوگا مورل ڈاؤن میں چونہ افراد کو شہید کیا گیا شہدہ کا خون معاف نہیں کر سکتا نائنی ٹو نیوز کے پروگرام ہم دیکھیں گے میں علی ممتاز کو انٹرویو تحریک انصاف نے شریف خاندان کی مبینہ کرپشن پر دستاویزی فلم بنا لی آئندہ سمات پر سپریم کورٹ میں نائے شواہد پیش کیے جائیں گے عمران خان کا کہنا ہے نائے ثبوتوں سے تحریک انصاف کا مقدمہ سکائی گناہ زیادہ مضبوط ہوگا شریف فیملی کے فرار کی کوئی راہ باقی نہیں چھوڑیں گے گیس کے نرخوں میں چھتیس فیصد اضافے کا معاملہ اوگرہ نے وزیر آزم وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کو خط لکھ دیا اوگرہ کا کہنا ہے کہ حکومت کے زبانی احکامات پر گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں روک سکتے حکومت گیس مہنگی نہیں کرنا چاہتی تو عوام کو سبسیری دے نو ٹرمپ گو ٹرمپ ڈم ٹرمپ ڈونل ٹرمپ کے خلاف چوتھے روز بھی کئی شہروں میں مظاہرے ہزاروں افراد نے وائیڈ ہاؤس کے سامنے مشل روشن کر کے احتجات کیا نیویوک میں ٹرمپ چاور کے باہر مظاہرہ جمنی میں بھی مظاہروں کی تیاری خیبر پتنخواں میں جانبازوں نے پہلی مرتبہ پیرا گلائڈنگ میلا سجایا نو شہرہ کی فضا میں بیس پیرا گلائڈرز نے اڑان بھری اور خوب رن جمایا بنظیر آوان نے صوبہ کی پہلی خاتون پیرا گلائڈر ہونے کا اعزاز پایا اور یورپ میں شدید سردی کی لہر سویڈن کے دارال حکومت ٹاکھوم میں نومبر میں ریکارڈ پر افاری مکام سڑکیاں اور گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں موسکو میں بھی برف سے ہر چیز تفید موسیقی موسیقی